صلی اللہ علیہ وسلم تمام موزز حظیم اکرام تمام دلی تاوروی سیار میرے سیستی سمجران بزرگانی ملک میلہ جوان ساتھیو میہاقوام کشک روزاہ مشک کہ آپ نے بڑی سبر کے ساتھ اتنی دیر سے آرام سے بڑھ کر تمام لیڈرز کی جنگدار کی آپ نے ان کی باتیں سنی میں آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منجلس پارٹی ونچت بہوجن اگالی کی تائید کیوں کر رہی ہے اور کیوں جناب پرکاس ہمیں کر صاحب کا ساتھ دے رہی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزت دار ماں پہنو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مہراش رام خاص قول سے اگر کوئی سماج پچھلا ہے اگر کوئی سماج سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزار پائے اگر سب سے زیادہ غریب کسی سماج میں ہے اگر سب سے زیادہ پریسان اگر کوئی ہے سب سے زیادہ اگر نوجوانوں میں بے روزگادی ہے اور سب سے زیادہ اگر حکومت کے ظلم کا شکار کوئی ہے سب سے زیادہ حکومت کی تاثبانہ رویے کی بنیاد پر اگر کوئی جیلوں میں اپنی زندگی سڑ رہی ہے تو آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ وہ تمام کے تمام ونچت بہوجن سماج کے لوگ ہیں اور میں بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہوں کہ آج مہراشتہ میں چاہے دلیت سماج ہو مسلمان ہو یا پھر کوئی ہوگی سماج کا ہو یا کوئی نئی سماج کا ہو یا کوئی درزی ہو شنپی ہو لوہار ہو وڈر ہو کڑمڑی جوشی ہو اتار ہو تکنکار ہو یہ تمام کے تمام ان پارٹیز کے ظلم کا شکار ہے جنہوں نے حکومت تو کی مہراشتہ میں مگر ان سماج سے کبھی انساز نہیں کیا میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے بھائی جناب پرکاش امیتر صاحب کو کہ آپ نے ایک بہت بڑیا کام اپنے ذمہ لیا ہے اور میں جناب پرکاش امیتر صاحب کو اس بات کا تیفن دیتا ہوں اس بات کا اشورنس دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مہراشتران میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے ام آئن پارٹی آپ کے پیچھے کڑے ہوگی آپ سے کھندے سے کھنگا ملا کر ہوں یہ جو غریب اور مظلوم عوام کی انصاف کی لڑائی کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ تعالی ہم مظلوم عوام کو انصاف دلا کر رہیں گے انصاف دلائیں گے حکومت چاہے کسی کی ہو مگر انصاف ملے گا مظلوموں کو یہ جو بہوجن اور ہمارے تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں ونچت بہوجن سماج کے لوگ یہاں پر جو جمع ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آلائینس ہے آلائینس آف اپریشن یہ آلائینس ہے آلائینس آف اپریشن یہ اتحاد بین المظلومین ہے یہ صرف اتحاد مسلمین نہیں ہے یہ اتحاد بین المظلومین ہے اور مظلوم تمام یہاں پر جمع ہے اور جمع ہو کر مہراشترہ کے ظالموں کو جوال کر رہے ہیں اور اورنگ آباد کی تاریخی سرزمین سے مہراشترہ کے مظلومین ظالمین کو ایک پیغام دے رہے ہیں یہ ستر سال ایک بہت لمبار سا ہوتا ہے اب ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کا وقت آئے اور مظلوم کو افتدار ملنا ضروری ہے میرے بھائی جو پرکاش امبیتر صاحب جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام ونجد سماج کو بہوزن سماج کو مسلمانوں کو او بی سی کو جمع کریں ہم تمام کی اخلاقی ذمہ داری ہے اگر جس کسی کے سینے میں ایک گھرکتہ و دل ہوگا جس کسی انسان میں انصاف کے لئے طرف ہوگی جس کسی میری مار بہن میں ایک دلکتاوہ دل ہوگا اور وہ مار بہنیت چاہتی ہے کہ میرے بچے سے چاہے وہ دلیت ہو مسلمان ہو لہار ہو او بی سی ہو نائے ہو سنسان پہے تو آجاؤں تمام مل کر پھکاو سنگا پھکاو سنگا پھکاو چاہتی ہے ہم ساپ کی مار بہنیت اگر کر لہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بکرکوں آپ جانکے سنیے سنیے میرے عزیز دوستوں اور بکرکوں میری عزددار ماں اور بہنوں آپ اور ہم جانکے کہ ستر سال پہے جب ہندوستان میں سنبیدان نہیں تھا جب ہندوستان میں کانسٹوشن نہیں تھا تو کیا حالات تھے سنبیدان نہیں تھا تو انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا سنبیدان نہیں تھا تو اسی کو انسان سمجھا جاتا تھا جو زمیندار کا بیٹا ہے اس کو انسان سمجھا جاتا تھا اسی کو تعلیم ایڈکیشن ملتا تھا جس کا باپ تعلیم یافتہ ہوتا تھا جو مزدور تھا جو میتھر تھا جو محال تھا ان کو انسان نہیں مانا جاتا تھا یہ تل حقیقت ہے جب سمیدان نہیں تھا تو ہندسٹان تو ضرور تھا مگر ہندسٹانیوں کو انسان نہیں مانا جاتا تھا کہ مہاروشتران کی تاریخ میں واقعات نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط سماج کا شخص کسی شہر میں داخل ہوتا تو اس کو اپنی پیٹ کے پیچھے جھاؤ رکھنا پڑتا کیونکہ اس کے خدم کو بھی ناپاک سمجھا جاتا میرے بھائی کہ مہاروشتران اقتدار نہیں دیکھے کہ اگر کسی غریب مظلوم کو کسی پانی کے گھنچ سے پانی پینا پڑتا تو اس سے کہا جاتا کہ تو پانی نہیں دی سکتا تو پیاسا رہ سکتا ہے مگر تو ہمارے پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر جب سمجھدان آیا ہندسٹان آزاد تو ہو گیا مگر جب سمجھدان آیا تو کیا ہو گیا جب سمجھدان آیا تو کیا سمجھدان آرے سے دیا پتاو کیا ہندسٹان کا سمجھدان آرے سے سکتا دیا کیا ہندسٹان کا سمجھدان موڈی نے دیا کیا ہندسٹان کا سمجھدان فکرمیس نے دیا کیا ہندسٹان کا سمجھدان میروں گانی پریوان لے دیا تو کس نے دیا اندوستان کو سمیدان اور کر دو کس نے سمیدان دیا اتنا آواز لگاؤ کہ دلی میں موڈی چپک کر جائے کہ مہراشلام نے کون ان خلاف پر پاکے کر دیا کس نے دیا سمیدان تو اب موڈی نے دیا یا پوار نے دیا یا نہرو گانجی پریوار نے دیا جب سمیدان امید کرنے دیا تو پھر امید کر کے ماننے والے کب تک ظلم کا شکار ہوگے کہ تم ظالم سے مقابلہ کروگے کہ تم پرکاشن میکر کا ساتھ ہوگے کہ تم جیت ہوگے کہ تم تمیاب ہوگے تو پستائے کر لو اب پہ راشتہ میں کن خلاف پر پا ہوگا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری عزددار ماں اور دینوں جب بابا صاحب نے ہندوستان کو سمیدان دیا تو بابا صاحب نے کیا کہا بابا صاحب نے کہا ایکوالٹی انساء بابا صاحب امید کر نے کہا اگر کوئی شرمہ ہوگا اور مہار ہوگا تو برابر ہوگا بابا صاحب نے کہا اگر کوئی دیری ہوگا اور دنگر ہوگا تو برابر ہوگا بابا صاحب نے کہا اگر کوئی دیری ہوگا نائی ہوگا تو برابر ہوگا یہ بابا صاحب امید کر لے دیا یہ کام وہ آر ایس ایس کے لوگ جو نووت سال تک چگڑی پہننے کے بعد وہ پہنٹ دیں گئے یہ سمیدان لوگوں نے ہی کیا یہ سمیدان بابا صاحب امید کر کا بنا ہوئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں تاریخ میں نوجوانوں میں تم کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستائن کا سمیدان بن رہا تھا میری عزددار ماں اور بھائیوں کانسٹیونٹ اسیمگلی میں آج یہ کامرات واقعی بابا صاحب کا نام لیتی ہے مگر کیا یہ تھقیقت نہیں ہے کہ کانسٹیونٹ اسیمگلی میں بابا صاحب کو پہلی مرتبہ کس نے بھی جایا نوجوانوں میں تم سے پوچھ لاؤ خانون ساز اسیمگلی میں جو ہندوستائن کے سمیدان بنانے کے لیے کانسٹیونٹ اسیمگلی بنائی گئی کس نے بھی جایا بابا صاحب امید کر کو کانگریس نے نہرو گاندی پریوار نے کس نے بھی جایا پھر مسلمانوں نے بھی جایا تھا پندل کے مسلمانوں نے بھی جایا تھا نوجوانوں تاریخ کو پڑھو اور یاد کرو جوگندرنات مندل کو جوگندرنات مندل نے بابا صاحب امید کر کو بندان لے کر گئے اور کہا بابا صاحب یہ مہرمشترا کے اعلیٰ صاحب کے لوگ آپ کو مردان چلی کر جب بنگال چلیے بنگال کا مسلمان آپ کو پکھننے پر بٹھانے کے لیے یاد آج حسد الدین عویسی میرے غیون نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بنگال کے مسلمانوں نے بابا صاحب امید کر کو ٹرانسٹیڈہ سالی میں مکارا کہ ہم اپنی طاقت اپنے شعور اپنے ججبے کی بنیاد پر پرکاش امید کر ان کے تمام سادھیوں کو پارلیمنٹ ہی جا سکتے جانا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی جا کر رہیں گے انشاءاللہ میں آج سے عرض کرنا تھا کانسٹیڈہ سالی میں بابا صاحب امید کر گئے امید کر بابا صاحب امید کر نے کانسٹیوشن بنایا اور کہا کہ سب برابر ہے مہار اور شرما برابر ہے جو دنائی ہے وہ برابر ہے کہا ایکوالیٹی رائٹ ٹو لائف میرے عزیز دوستوں اور حضرگوں پھر بابا صاحب امید کر نے کیا کہا بابا صاحب امید کر نے ہندوستان کے غریبوں کو بابا صاحب جانتے تھے کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا مگر یہ اپریسن کرنے والے لوگ یہ کمزوروں کو دھبانے والے لوگوں کا راج رہے گا اسی لئے بابا صاحب امید کر نے کہا کہ میں تم کو فریڈم آف کانسٹیوشن دیتا ہوں فریڈم آف ریلیجن دیتا ہوں مذہبی آزادی اجازت دیتا ہوں اور ہندوستان کا سمیدان ہم تمام کو اس بات اجازت دیتا ہیں کہ ہم اپنے پسند کے مذہب پر چلے مذہب سمجھ میں نہیں آیا تو مذہب کو چھوڑ دیں یہ کام بابا صاحب امید کر نے کیا اور ہندوستان کا سمیدان جس کو آج بچانے کی بات مہاریشترہ کے ایک بکسیاسی پاٹی کے ساہیب کر رہے ہیں ساہیب آپ کیا بچائیں گے سمیدان کو آپ تو اپنے بھتیجے کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہیں سمیدان اپنے پریوار کو بچانا چاہتے ہیں اور جو خود ڈوبنا ہے وہ سمیدان کو کیا بچائے گا سمیدان کو ہم بچائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم مل مکنے کا تیار ہے اور سمیدان کو وہی لوگ بچا سکتے جو بابا صاحب امید کر کے پیغام کو سمجھتے ہیں سمیدان کو ہی لوگ بچا سکتے جنہوں نے ساتھ باپ کے نام پر نائم ساتھی نہیں کی میرے عزیز دوستو اور بزرگو بابا صاحب امید کر نے ہندوستان کے سمیدان کے ذریعے ہم تمام کو یہ ونچت بہوزن سماج کو کہا امید کر بابا صاحب امید کر نے کیا کہا ستر سال پہلے سنو بابا صاحب امید کر نے دلیتوں سے کہا مسلمانوں سے کہا اوڈیسیز سے کہا مظلوموں سے کہا کمزوروں سے کہا عرقوں سے کہا بچوں سے کہا غریبوں سے کہا موچیوں سے کہا سب سے کہا امید کر نے کیا کہا کہ میں تم کو سمیدان دے رہا ہوں اس میں چار چیزیں جو تم کو لڑ کر حاصل کرنا پڑے گا بابا صاحب نے کہا کہ تم کو لڑنا پڑے گا اور تم کو جدوجہد کرنا پڑے گا سٹرگل کرنا پڑے گا اپریشن کرنے والوں سے مخابلہ کرنا پڑے گا وہ کیا ہے میرے بھائی وہ ہے آزادی لیبرٹی آزادی آزادی چاہتے ہیں ہم تو کربات میں نو بجے کوئی تیوی چانل یہ نہ کہہ دے کہ وہ ایسی آزادی بولا آزادی 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 تیوی والے غلق مت لو نوکری کی بات کرے تو پرامی نیسٹر بولے غلق شک بن جا وہ نوکری ہے میرے بھائی ہندوستان میں بی جے پی کی سرکار ہر محاص پر فیلیر ہے فیلیر ہے نوجوانوں کو نوکریہ نہیں ہے پیٹرول سو روپیے ہو گیا موڈی جی ہنڈرڈ روپیز ہو گیا موڈی جی اب چائے پینا پیٹرول دوانا کیا کرنا بولو ہنکو آ سو روپیے لیکار مگر پرامی نیسٹر بولے من کی با کیا تمہارا من ہے کیا تمہاری سوچ ہے نہیں معلوم مگر ہندوستان کا خریب تو برہاں ہو گیا برہاں ہو گیا مگر ہماری پریشانی یہ کور ہے ادھر موڈی ہے تو دوسری طرف پیاری سے یوں ہے میں منصورور کو چلا گیا ہوں میں فلا ہوں کانگریس پاٹی بول گی کہ ہمارے ڈی اے جے میں برہمنوں کا خون ہے ایک طرف موڈی ایک طرف دینے برہمنوں کا خون کہاں جائیں گے آپ بتاؤ سوچو بہو جائیں ونچیت سماعت کے لوگوں میں پیٹران دے رہا ہندوستان کے بیرے اور ہندوستانیوں کو جو چاہے کسی مذہب کے ہو جو انسان چاہتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف بی جے بی کی ناکام پارسیاں ہو دوسری طرف یہ کانگریس کا تھوڑا ذات پارکی پالٹکس کہ کانگریس کے لوگوں کہتے ہیں کہ ہم ہمارے ڈی اے میں برہمن ہے تو پھر ہمارا ڈی اے میں کس کا ہے بتاؤ ہمارے ڈی اے میں انسان نہیں ہے کس نے کہا تم کو کہ سمیدان میں کہا گیا کہ ڈی اے کی بنیاد پر انسان کرنے گے یہی سوچ ہے اس سوچ کو تون نہ آئے اس سوچ سے مقابلہ کرنا ہے اور اگر تم یاد رکھو میں اس دنیا میں کتنا زندہ رہوں گا نہیں معلوم میری زندگی کا بروسہ نہیں ہے مگر کل آپ کہیں فیوچر آپ کا ہے مستقبل آپ کا ہے آپ اٹھ جاؤ کھلے ہو جاؤ اگر آپ اٹھ جائیں گے کھلے ہو جائیں گے تو ہمارے بچے یہ جو محصول تکے آ جائیں ان کا مستقبل رہشت ہوگا اگر آپ سب یہ جلسہ سن کر پھانیاں مار کر نعرے بار کر چلے جائیں گے تو پھر یاد رکھو ہمارے مخدر میں نائن صافی لکھی جائے ٹھو بدلوک میں آپ کو درنے اور گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے میں پھر سے جناب پھرکا شمبر تر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حضم بڑھا چکے ہیں آپ ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے ہم آپ کے پیچھے کھائیں گے آپ ہمارے بھائی کی طرح ہیں ہم آپ کے بھائی کی طرح ہیں ہمارے مسائل ایک ہے ہمارے پرابلم ایک ہے کوئی نائے ہو کوئی وڈر ہو کوئی دنگر ہو کچھ بھی ہو وہ بھی غریب ہے پریشان ہے ہم سب کے مسائل ایک ہے اور امیت کر کا سمیدان ہم تمام سے کہا ہے کہ ایک ہو کر اس ملک اور سمیدان کو بچالو شکریہ خدا حفیظ ہمارے پیچھے